جالی میجر گروہ آ رہی ہے یہ سنو ساٹ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک کے اندر بربادی بربادی مچائی جا رہی ہے اور یہ تمہارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کو ہم نے ایڈوائز دی تھی کہ بھائی یہ نئی ٹکے کا کچھ بھی یہ نئی اپنے پیروں پر ٹک سکیں گے لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے پاکستانی تو اب مزا چکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بڑی سپیشل ہے اور میں کل شام کو بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے میرے پاس ایک سوٹ آیا اجید دوول کا اجید دوول ایک طرح سے پاکستان کے اندر وہ شخص ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ٹیرر ہے پاکستان کے اندر وہ یہ اجید دوول جو کہ نرندر مودی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کروا رہے ہیں وہ پلان کر رہے ہیں وہ ہی برین ہے جو کہ اس ساری چیز کو اس ساری منصوبہ بندی کو ڈیلیور کر رہے ہیں ایکزیکوٹ کر رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں اس کا ایک سوٹ بہت مشہور ہوا تھا جب اس نے کہا جی میں دادہ دربار کے اوپر جاسوسی کا کام کرتا رہا ہوں یہ راہ کا راہ کے اندر اس نے بڑا کام کیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ بلوچستان والی سائٹ پہ یعنی افغانستان والی سائٹ پہ کہ وہاں پہ جنگجو ہیں وہ ان کا کام ہی لڑنا ہے آپ جتنا زیادہ پیسہ پھینکیں گے آپ ان کو اپنی سائٹ پہ کریں اور آپ ان کو لڑویں آپ کو اپنی فوجے پاکستان بیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے بندے مروانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر اس نے بیس سال کام کیا بھارت نے اور بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر روز عمران خان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ستر ہزار جانے چلی گئی ہمارا اتنے سو ارب روپے کا ڈالر کا نقصان ہو گیا تو یہ سب کا سب یہ اس شخص کی وجہ سے ہوا لیکن وہ سوڑ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اکثر وہ ایک جالی میجر گورو آ رہی ہے بھارتی وہ اکثر یہ آ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ پیزا پیزا پیزے کا نام بھی بھول گئے چلے گئے ہیں جناب باجوا صاحب چھوٹے باجوا صاحب تو وہ آ کے اس نے کہا یہ جو آپ کے قوم کے جگنیل ہیں یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں یہ خسوٹ رہے ہیں یہ آپ کو جنا اسی طرح بھارت سے لڑواتی رہنا چاہتے ہیں تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ اچید توول میں اس کا سوڑ آپ کو ابھی سنواتا ہوں کہتا جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تین سو پچیس یعنی ہزار یعنی کہ تین لاکھ پچیس ہزار افغان نیشنل سیکیورٹی پولیس وغیرہ یہ وہ موٹیویٹیڈ ہیں ڈیلیور کریں گے کانسٹیٹوشن کی حفاظت کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن وہ ساتھ میں کہتا ہے کہ میں پندرہ سے بیس پاکستانی جرنیلوں سے سیکیورٹی اوفیشل سے ملاؤں جو کہ لیفٹیننٹ جرنل اور اس سے اوپر کی عودوں کی ہیں تو جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے بتایا یعنی پاکستانیوں نے بتایا کہ یہ جو تمہاری فورس ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جو تم مغربی تحادیوں کے ساتھ مل کے تم لوگ بنا رہے ہو جب واملہ آئے گا تو یہ ایتھنک اور دوسری چیزیں مل کے یہ ملک کے ساتھ لائل نہیں ہوں گی بلکہ اپنے اپنے وارلارڈز کے ساتھ لائل ہوں گی اور یہ سب کچھ بکھر جائے گا یہ نہیں کھڑی ہو پائیں گی اور پھر انڈ میں کہتا ہے کہ I don't believe پاکستانی as I never believe any پاکستانی یعنی I don't believe them وہ جرنیلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے as I never believe any پاکستانی نہیں کیا یہ تو ہماری سنسیریٹی ہے وہ پتہ نہیں کون سے جرنیل تھے جنہوں نے ساری حقیقت بلکہ ان کو تو غلط بتانا چاہیے ان کو کہنا چاہتا ہے ہاں ہاں اور پیسہ لگاؤ تم نے ابھی تین ارب ڈالر لگایا تین ارب ڈالر تھوڑا سا اور لگاؤ اور تاکہ جب پرہ سنچلے نہ کہ بھی نقصان ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں میں یہ رات کو سوچ رہا تھا کہ تیس ہزار کروڑ روپیہ بھارت کا افغانستان کے اندر تیس ہزار کروڑ روپیہ ڈوب گیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے جرنیل پاکستان کے جرنیل کرپٹ ہے میں اگر بالفرض آپ یہ سمجھ بھی لیں کہ ایک ہزار کروڑ کھالی ہوگا دو ہزار کروڑ کھالی ہوگا پانچ ہزار کروڑ کھالی ہوگا ہمارے جرنیلوں نے پچیس ہزار کروڑ تو پھر بھی بچ گیا میری اس لوجک کو بہت سے لوگ سپورٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ غلط تو غلط ہے میں اس طرف جائے نہیں رہا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے اپنا تیس ہزار کروڑ برباد کر کے وہاں سے جس طرح وہ دم دبا کے بھاگا ہے تالبان نے اس کو سیکیورٹی دی ہے اور سب کچھ جس طرح کہتے ہیں جوتیاں بھی پیچھے چھوڑائے وہ صورتحال ہے تو اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ فائدے میں ہو یا ہم فائدے میں ہیں ہم نے اپنی جنگ جیت لی اور آپ کا سائز دیکھو اتنا بڑا سائز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کی فوج اور انڈیا کے سیاستدانوں میں کوئی اتنی سی بھی عقل ہوتی نا تو وہ پاکستان کو کب کھا چکے ہوتے ہیں پاکستان بچارہ چھوٹا سا ملک ہے پاکستان کی اتنی سی اکانومی ہے پاکستان کی اپنے سیاستدان جو ہیں وہ جس طریقے سے بھی باروں نے ملک کو چلایا یہ سب کے سامنے ویسے دودھ کے دھولے تو بھارت کے بھی سیاستدان نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اپنے اپنے اچ آر پہ بھی انویسٹ کرتی ہے ایچ آر پہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ اچھا سوچتے ہیں اچھی سٹریٹیجی بناتے ہیں اور الحمدللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں وہ بڑے اچھے سٹریٹیجیسٹ ہیں وہ موقع کے اوپر بڑی اچھی سٹریٹیجی بناتے ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم پلاننگ ان کی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور جب وقت گزر جاتا تھا اور بات نہ بھی چلتا ہے کہ یہ پالیسی غلط تھی یا صحیح تھی لیکن میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع کے اوپر جو خطرہ ہوتا ہے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا وہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کی میں ایک چھوٹی سے آپ کے ایسیمپل دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے اگر بہاول پر جانا لاہور سے تو آپ کو رات کے وقت جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو صرف اتنا ہی نظر آئے گا جتنا آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آپ کو جتنے میٹر تک دکھائے گی اور پھر جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے وہ لائٹ بھی آگے جاتی جائیں گے اور اسی طرح زندگی کا سفرت ہے ہوتا ہے کوئی بھی شخص اپنی ساری زندگی کا ریزز کٹھا نہیں کر سکتا یہ آپ کو ڈیلی بیسیز پر چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے لانگ ٹرم سٹیٹیجز بنانی پڑتی ہیں انسان اپنے ماضی سے سیکھ کے آگے اس کو بہتر کرتا ہے لیکن لیکن آپ کمال دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت اکٹھے ازاد ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے وہاں کی اکانومی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن جب ہم رشیہ سے لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ تو رشیہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ہم امریکہ کے ساتھ نے بھارت رشیہ کے ساتھ تھا اور امریکہ دنیا کی سوپر پاور بن گیا آج آپ دیکھیں بھارتیوں کے ساتھ ظلم ظلم میں کیا کہتا ہے ستم زریفی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوئے اور بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوئے اور امریکہ امریکہ کا وہ انجام ہونے جا رہا ہے جو کہ روس کا ہوا تھا شاید اتنا بھیانک اور ایک دم سے نہ ہو تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور چین اب دنیا کی سوپر پاور بننے جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی افغانستان میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا 83 بلین ڈالر کا اسلحہ آپ لوگوں نے وہاں پہ افغان فورسز کے اوپر لگا دیا 83 بلین ڈالر کا جو بجٹ ہے ہماری آرمی کا شاید پچھلے دس سال کا اتنا بجٹ نہ ہو پوری کی پوری آرمی کا پاکستان کی آرمی کا اور تالبان کو انہوں نے کتنا اس میں سے اسلحہ دی دیا ہوگا کتنا انہوں نے سپورٹ کر دیا ہوگا آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو یہ صورتحال ہے بات یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہو گئی ہے اتنا عربوں کھربوں ڈالر لگا کے انڈیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں افغانستان کے اندر اپنے قدم جمع کے وہ بلوچستان کو بھی توڑ دے گا وہ کے پی کے اندر پشتونستان کا بھی نعرہ لگوا دے گا اور پاکستان کے مزید ٹکڑے کر دے گا لیکن الحمدللہ آج جو صورتحال ہے کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا تالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے بغیر پاکستان کی سپلائی کے بغیر پاکستان کی سپورٹ کے بغیر تالبان سروائیو کر ہی نہیں سکتے جس طریقے سے افغان فورسز امریکن اسلے اور امریکن سپورٹ اور امریکن پیسے کے بغیر نہیں کر سکتی تھی سروائیو اسی طریقے سے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اگر تالبان کو سپورٹ نہ کرتا تو شاید ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا لیکن آپ اس عجید دوول کا آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ان کے دماغ ہیں میں یہ میں اب اپنے جتنے بھی انڈین دوست ہیں ان سب سے ہی کہوں گا بلکہ انڈین عمام سے کہوں گا کہ ان سے حساب لیں یہ ان سے حساب لیں یہ اپنی اپنی ایک ایک بوٹی اور ایک روٹی کے لیے پوری پوری گائیں زبا کر دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو تیس ہزار کروڑ روپیہ انہوں نے برباد کی ہے افغانستان کے اندر اس سے کتنے غریب لوگ بچارے ان کی زندگیاں صدر سکتی تھی ہمیں بتاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے پہلے اپنی طرف تو دیکھ لو اور وہ جالی میجر گروہ آ رہی ہے یہ سنو سوٹ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک کے اندر بربادی بربادی مچائی جا رہی ہے اور یہ تمہارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کو ہم نے ایڈوائز دی تھی کہ بھائی یہ نئی ٹکے کا کچھ بھی یہ نئی اپنے پیروں پر ٹک سکیں گے لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے پاکستانی تو اب مزا چکھو مزا چکھو کہ یہ ہے تمہاری کارکردگی یہ ہے تمہاری قابلیت یہ ہے تمہاری ذہانت اور مجھے اللہ کا شکر ہے فخر ہے اپنی فوج کے اوپر جو کہ اتنے اتنے لیمیٹڈ ڈیسورسز کے اندر تم نے ایڈم بنایا ہم نے بھی بنایا تم نے مزائل بنایا ہم نے بھی بنایا تم جو ٹیکنالوجی لے کے آتے ہو ہمارے پاس وہ پہلے موجود ہوتی ہے ہم اپنے ٹینک بنا رہے ہیں اپنے جہاز بنا رہے ہیں تم کیا بنا رہے ہو اور تم اتنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی یہ پچھلے دنوں چینہ کے ساتھ پھڑا ہوا سو بلین ڈالر کا تو ان لوگوں نے اسنا سرید لیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے سو بلین ڈالر کہ کہاں سے آئیں گے ہم تو یہ ہمیں کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں ڈھائی ڈھائی بلین ڈالر دے دو ہمیں دو بلین ڈالر دے دو یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے اور پاکستان کے فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے جیو اکنومک پالیسی کو فالو کرنا ہے ہم جیو سٹیٹیجی کو اور دوسرے معاملات میں نہیں چلنا انشاءاللہ صحیح رسلے پہ چل پڑے ہیں کامیابی جب انسان میند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے لیکن یہ انڈیا کا جو اتنا نقصان ہو گیا ہے جو اتنا نقصان عجید دوگل نے کروا دی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اور میجر گورواریا تم اب اپنی بھیانک شکست کے اوپر افغانستان کے اندر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوئے اس کے اوپر کیا کہو گے اب جانے سے پہلے آپ یہ سوٹ بھی نوش فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ لیکن جو جو پاکستانیوں نے کہا تھا کہ ہی چاہتے ہو کہ پاکستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے تو پاکستانیوں پر یقین کرنا سیکھو پاکستانیوں کی بات کو سچ سمجھنا شروع کرو تاکہ یہ confidence built ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہو کیوں ہم اس خطے کے لوگ ہیں ہم ایک ہوتا ہے کہ جی وہ وہاں پہ ہندو مسلم کا چکر چلا کے جوہنا الگ اکھے وہاں پہ سیاسی فائدہ اٹھا جا رہے ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ اب وہ بہت پرانی باتیں رہ گئی ہیں کہ جب ہم انڈیا کے دشمنی کر کے اور ہندووں کو اور دوسروں کو نشانہ بنا کے کوئی ووٹ مل جاتے تھے اب یہاں پہ قوم بہت اکل مند ہوگی ہے لیکن وہاں پہ ابھی تک سیاستدانوں نے لوگوں کو غربت اور جہالت کی ان اندھیروں میں دکیلہ ہوا ہے کہ وہ شاید اگلے کئی سال تک انہیں اپنے مقاصد کے استعمال کرتے رہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں سائیڈ کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جنگ اور لڑائی سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا جب ہم جرمنی اور برطانی اور فرانس کے ریلیشنز کو دیکھتے ہیں جب ہم جب ورل وار ٹو دیکھتے ہیں ورل وار ون دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ملک کیسے آپس میں ملکے اب دوبارہ انہوں نے ترقی کی ہمیں اس خطے کو چین پاکستان بھارت سینٹرلیشن ممالک افغانستان اگر یہ آپس میں مل جائیں تو اس خطے کو اس خطے کو پوری دنیا کسی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ اپنے لئے سیلس اوفیشنٹ ہوں گے اور پوری دنیا کو سپلائی دیں گے اور پوری دنیا کی جو ڈیمارڈ ہے اس کو پورا کریں گے کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ پوری دنیا آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے حساب سے عبادی چائنہ میں عربوں کے حساب سے چائنہ بھارت کے اندر ہم پیچ میں بیٹھے ہیں افغانستان اور پاکستان تو ظاہر اسی بات ہے ہماری ایک اپنی اہمیت ہے ٹیلنٹ ہے یہاں پہ کروڑوں کی عبادی ہے جب تک ہم آپس میں نہیں ملیں گے کچھ نہیں ہوگا سوچنے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے یہ سوٹ ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ کے چینے سے کچھ اٹھے اچھے بہت نہیں ڹی بہت اندر ڹی ڹ ڹ ڹ ڹ اور یہ سرسول دار اللہ لے ہم آمنون کاری نمیدے نمید میگنی بھی کنم شکریہ اور اس طرحیم شکریہ اور اس حروب مقاک کر دا ہے وہ اقافی اجتا ہے مجھ میں موجود عمام رہا اور کاری اور اس طرح کی دوری اور کسی طرح کوئی پر اور اس کے لیے یہ امام رہا ہے تو περιڑنی نمیدے نمیدے تحرین پر بزریم امین خوبصوری ویڈیی بیویر ایتی نمید جانب کیا ہے